اسلام علیکم welcome to the channel and welcome to the new topic of public health تو آج انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں care of the newborn کی اس طرح سے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی post natal care کی anti natal care کی تو وہاں topic جو وہاں پہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہمارا topic ہوگا وہ ہوگا care of the newborn سے related مطلب اگر جو new baby ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کا جو ہے نا ہم نے care کس طرح سے کرنا ہے اب اس سے related جب ہم بات کریں گے نا تو اس میں سارا کچھ جو ہے نا وہ proper care کی طرف آئیں گے کہ ایک ایک point ہم نے discuss کرنا ہے صحیح ہو گئی بات اچھا تو اگر care of the newborn کی بات کریں تو اس میں پہلے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے تو پہلے اگر انسان زندہ ہے نا تو وہ sance لے رہا ہے اس کی وجہ سے وہ زندہ ہے اس کی کچھ proper mechanism ہے کچھ کے جو ہمارے پاس systems ہیں وہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں مثال کی طور پر cardiovascular system ہو گئی respiratory system ہو گئی تو ہم basic سے start کریں گے ہر ایک چیز کو discuss کریں گے اور ہر ایک چیز کو جس طرح سے ہم نے new care دینی ہے اس کو ہم جو ہے نا دیکھیں گے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے care دینا جاہیے اچھا پہلے اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو breathing سے start کر لیتے ہیں breathing میں ہمارے پاس کیا کرنا ہے breathing میں ہم نے کیا دیکھنا ہے so when the baby is delivered the first and the most important thing is the establishment and maintenance of the cardio respiratory respiratory function and everything else is secondary کیا مطلب ہوا اس کا کہ care of the new burn کو ہم نے دو چیزوں میں divide کیا ہوا ہے ایک ہو گیا primary اور دوسرا ہے ہمارے پاس secondary clear ہو گئی بات تو primary میں ہمارے پاس کونسا ہے جو most important ہے اور اس میں ہمارے پاس ہے cardio pulmonary respiratory function تو main چیز ہمارے پاس گیا ہے cardiac جو heart سے related ہے اور respiratory function جو breathing سے related ہے تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ important ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم examination کریں گے جو care کریں گے وہ بات میں کریں گے وہ secondary میں آتا ہے لیکن جو ہمارے پاس پہلے والا ہے نا جس کو ہم most important کہتے ہیں وہ ہے cardio pulmonary resistation اچھا for this purpose the airway should be cleared of mucus and other secretion کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہم نے پہلا کام جو کرنا ہے نا جب delivery کے بعد ہم نے دیکھنا ہے تو airway کو دیکھنا ہے کہ جو airway ہے نا وہ ہمارے پاس clear ہے mucus اور secretion سے اب airway کیا چیز ہے اس کو ہم نے first step میں ڈیٹیل سے discuss کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے airway کو clear کرنا ہے تو وہ والا lecture آپ ضرور دیکھیں کیونکہ وہ first step میں important ہے اور airway کی related important ہے کہ اگر mucus اور secretions وہاں پہ present ہے تو airway block ہوگا airway block ہوگا تو breathing block ہوگی اور breathing block کی وجہ سے بندہ مر سکتا ہے clear ہو گئی بات تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا positioning the baby with his head low may help in the drainage of the secretion کیا مطلب ہوا اس کا جو baby ہے اگر اس کو ہم اس طرح نیچے کی طرف position کریں گے تو اس کا کیا ہوگا اس کا جو secretion اور mucus ہے وہ باہر کی طرف آئے گا clear ہو گئی بات تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ position of the baby is the most important thing clear the process can be assisted by gentle suction to remove mucus and amniotic fluid جو amniotic fluid ہوتا ہے جو mucus ہوتا ہے اس کو remove کرنی کے لیے ہم suction بھی use کرتے ہیں تاکہ جتنا بھی suction mucus اور secretions اس کے موں کے اندر ہو تو اس کو ہم remove کر سکے اگر ہم اس کو remove نہیں کریں گے تو وہ air wave کو block کرے گا clear اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو air wave رہنا وہ block ہو جائے اچھا resuscitation become essential if natural breathing fails to establish within the seconds کیا مطبع ہے کہ resuscitation become essential if natural breathing fails to establish within the seconds resuscitation کا کیا مطبع ہے ایک چیز کو دوبارہ زندگی دینا clear ہو گئی بات تو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ resuscitation become essential وہ ضروری ہو جاتے ہیں کیا چیز جب natural breathing جو ہے نا وہ stop ہو جاتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی baby deliver ہوتا ہے نا تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ روئے ہیں مطلب اگر وہ روئے گا تو اس کے ساتھ اس کی جو sans ہے وہ بھی start ہو جاتی ہے مطلب دنیا میں آتے ہی ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے رونا اور وہ رونا ہمیں کیا کرتا ہے وہ ہمیں زندگی دیتا ہے ٹھیک ہے جب بچہ رو لیتا ہے تو وہ جو ہے نا sans layer مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ sans layer ہے تو مطلب رونے کے ساتھ ہی ہماری زندگی start ہو جاتی ہے اور رونے کے ساتھ ہماری زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے تو مطلب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہم خیر philosophy میں چلے گئے ہیں لیکن بات میں اصل میں یہ کر رہا تھا کہ اس کی جو first sign ہوگی کہ مطلب یہ breathing اچھی طرح سے لے رہا ہے تو وہ جب cry کرے گا اور وہ جو cry ہے نا وہ مطلب اچھی قسم کی cry ہوگی مطلب وہ زور سے جو ہے نا وہ روئے گا تو اس رونے کی وجہ سے جو breathing اس کا جو pattern ہے وہ start ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں رو رہا یا وہ sans نہیں لے رہا تو پھر اس کیلئے ہم جو ہے نا resuscitation کرتے ہیں cpr کر سکتے ہیں back tapping کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ کیا کر لیتا ہے یہ breathing mechanism جو ہے نا وہ بحال کر لیتا ہے لے رو گئی بات اچھا اس سے آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے breathing کے آپ نے پہلا کیا کرنا ہے delivery کے بعد first کام آپ نے یہ ہے کہ breathing کو جو ہے نا بحال کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے clean maintenance of the body temperature اب body temperature کیا ہے breathing جو ہے نا وہ start ہو گئی ہے so جو بچہ ہوتا ہے وہ تو مطلب naked ہوتا ہے تو اس کیلئے temperature کو maintain کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے body temperature کو maintain کرنا ہے کس طرح سے a newborn baby has a little thermal control and can lose body weight very quickly یہی بات ہو رہی ہے پھر ہمارے پاس newborn ہوتا ہے نا اس کی اتنی activity نہیں ہوتی وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ مطلب وہ جو ہے نا وہ اپنی body کی temperature کو maintain کر سکے تو اس کو maintain کرنے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے body heat جو ہے نا اس کو provide کرنے ہوتی ہے اب کس طرح سے immediately after birth most of the heat loss occurs through evaporation of the amniotic fluid from the body of the wet baby اب جو baby ہوتا ہے وہ amniotic fluid کی وجہ سے wet ہوتا ہے تو جب اس کی evaporation ہو جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے temperature loss بھی آ جاتا ہے تو temperature loss جب آئے گا تو body جو ہے نا وہ hypothermia کی طرف جائے گے hypothermia مطلب decrease in the temperature تو ہم نے یہ نہیں کرنا ہم نے temperature کو maintain کرنا ہے اب کس طرح سے it is important that immediately after birth the baby is quickly dried with a clean clot and revved in a warm clot specially covering the head with a cap and given to the mother for the skin to skin contact and breastfeeding main جو ہمارا کام ہے وہ یہاں سے ہے کہ quickly after the delivery ہم نے اس کو جو ہے نا مطلب try کرنا ہے گرم کپڑوں میں اس کو جو ہے نا wrap کر دینا ہے اور اس کی جو head ہے نا اس کو cap کے ساتھ cover کر لینا ہے اور پھر اس کی بات جب ہم مطلب اس کو cover کر لیتے ہیں تو ہم breastfeeding اور skin to skin contact and breastfeeding کیلئے اس کو ماں کے پاس پہنچ جانا putting the newborn on a cool surface such as a metallic tray rubbing, sheeting and wetting skull should be avoided مطلب ایسی جگہ پہ اس کو رکھنا کہ وہ cool surfaces جس میں metallic tray ہو گئی rubber sheeting ہو گئی wetting scales ہو گئی ٹیک ہے جو مطلب جس پہ ہم وزن چیک کرتے ہیں تو اگر آپ بچے کو اس پہ رکھیں گے تو وہ کیا حق ہوگا وہ cool areas ہے تو اس کی temperature میں جو ہے نا decrease آئی گی so the newborn must be kept away from the cool walls open windows and from ground مطلب جتنی بھی open areas ہے اس سے آپ کو جو ہے نا جو بچا ہوتا ہے اس کو aware رکھنا ہے مطلب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں رکھنا کیونکہ وہاں پہ ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ ابھی نیا ہے اس دنیا کے ساتھ وہ ایڈریس نہیں کر پا رہا نہ اس کی کوئی اتنی ترمل کنٹرول ہے کہ وہ اپنی temperature کو خود ہی کنٹرول کر لے تو اس لیے آپ نے اس کو cover کرنا ہے ایسی environment provide کرنی ہے کہ جو وہ کیا ہو وہ مطلب normal environment ہو نہ بہت زیادہ cool ہو نہ بہت زیادہ warm ہو clear ہو گئی بات تو یہ ہمارے پاس maintenance of the body temperature اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس cleanness cleanness میں ہم نے already اتنا جو ہے نا discuss کیا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ cleanness کیو important ہے ایسا فائنس ویمان ہی ہے تو یہاں پہ وہ آپ کو پتا اب بھی چل چکا ہوگا کہ یہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے when a baby is a few hour olds the first bath is given with a baby soap and warm water to remove vernix meconium and blood clots اگر اس بیبی کے اوپر کوئی white sofid جیسا vernix یا مطلب کوئی covering یا کوئی گھند وغیرہ لگا ہوا ہو meconium لگا ہوا ہو تو اس کو remove کرنی کیلئے آپ نے بیبی soap کے ساتھ اور warm water کے ساتھ اس کو نہا دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ صاف نہیں ہوگا تو مطلب وہ آپ کو پتا ہے وہ smell بھی اچھا نہیں کرتا اس کے علاوہ جو صفائی ہے وہ بھی تو کرنی پڑتی ہے so some prefer to apply warm oil before the bath the nursing staff does the first bathing مطلب کیا ہے کہ جو nursing staff ہوتی ہے وہ کیا کریں گے وہ first bathing جو بیبی کو دینی چاہیے وہ دیں گی تاکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے remove کرنا چاہیے اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مطلب جب بھی آپ بات دے رہے ہوتے تو اس کی before اور آپ نے کیا کرنا ہے warm oil apply کرنا ہوتا ہے اچھا یہ تو یہاں پہ ہو گئی breathing cleanness اور maintenance of the temperature کی حوالے سے بات اس کے بعد جو ہے نا اب physical examination میں آ جاتے ہیں کہ physical examination ہمارے پاس کیا ہے اچھا physical examination سے related کا مطلب یہ ہے کہ ہم body کے parts کو دیکھیں گے body کے چتنی بھی A to Z parts ہم اس کو discuss کریں گے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کوئی part جو abnormal تو نہیں ہے کوئی complication تو نہیں ہے تو وہ ابھی ہم start کرنے والے ہیں تو physical examination of the newborn میں ہمارے پاس ہیں پہلا والا وہ کیا ہے کہ first examination first examination میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے soon after the birth the first examination is met preferably in the delivery room آپ نے first examination کہاں پہ دینا ہوتا ہے delivery room میں ہی دینا پڑتا ہے the examination is تین مقاسز ہے to look for the birth injuries during the delivery جو injuries ہوئی ہے delivery کی دوران اس کو دیکھنا to detect the malformation needing urgent care کوئی malformation ہو کوئی body part missing ہو کوئی body part injured ہو کوئی body part میں ابھی آپ کو بہت میں سمجھا دوں گا کہ یہ malformation کیا formation بننا اگر ایک جگہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے بنی نہیں ہے جس میں سے in perforate anus ہیں ٹھیک ہے in perforate anus جو feces کے جو area ہوتا ہے جو pathway ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے تو اس کی لئے پھر urgent care کی ضرورت ہوتی to assist to maturity مطلب جو baby ہے کیا وہ 9 months کا ہے premature تو نہیں ہے یا کوئی مطلب اس کی جو time ہے وہ ٹھیک ہے کی نہیں صحیح ہے تو یہ main 3 کام ہمارے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ the following abnormalities found on examination should immediately attended to اب اگر ہمارے پاس ایسے کوئی مطلب complications ہے یا abnormalities ہے تو اس کو ہم immediately attend کرنا ہے central sinus central sinus کا کیا مطلب ہے sinus کہتے ہے blue coloration of the body blue coloration کا مطلب ہے کہ central کا مطلب ہے کہ جو face area ہے جو limbs ہیں وہ جگہ اگر sinus ہو blue color ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ oxygenated blood oxygenated blood نہیں ہے تو یہ خطرناک بات ہے اس کو ہم جلد ہی treat کرنا ہوتا ہے clear ہو گئی بات central sinus کا مطلب ہے کہ central areas ہیں جو بڑے areas ہیں وہ area sinus ہو blue color ہو blue coloration sinus کا مطلب ہے oxygenated blood اس part تک نہیں پہنچ رہی تو oxygenated blood نہیں پہنچ رہی تو oxygen نہیں پہنچ رہا تو oxygen نہیں کو treat کرنی کی ضرورت ہو اچھا imperforate anis imperforate anis کا میں نے آپ بتایا کہ مطلب جو feces کا area ہوتا ہے وہ بلکل closed ہوتا ہے صحیح ہے تو کس طرح سے اپنی feces کو ڈسچارج کرے گا کس طرح سے اپنی stool پاس کرے گا temperature instability کا مطلب کیا ہے کہ جو temperature ہے وہ یا تو high بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ بھی خطرناک بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے persistent vomiting vomit کر رہے جو baby ہے نا وہ persistent کا مطلب ہے continuous vomiting وہ کر رہا ہے تو مطلب اگر vomiting کر رہا ہے تو already اس نے کچھ آیا بھی نہیں ہے پھر بھی vomiting کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے تو اگر ہم اس کو immediately treat نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا یہ baby مر condition ہے تو جلد ہی treat کرنا ہوتا ہے clear اچھا یہ تو immediate کی بات آگئی اب اس کی بعد ہمارے پاس ہے second examination second examination میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے 24 آور میں دیکھنی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح کی کوئی sign and symptoms نہیں ہے کچھ conditions نہیں ہیں تو پھر کنڈکٹن in good light مطب کیا ہے کہ head to foot examination کو ہم second examination یا secondary examination کہتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ head سے لے کر foot تک ہم ایک ایک پارٹ دیکھ لیتے ہیں so this examination should form the first stage of the continual process of the healthcare surveillance following points should be noted in the examination اب جب آپ examination کریں گے تو کس طرح سے ہوگا اب start کر لیتے ہیں پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے body temperature دیکھنا ہے body temperature کس طرح normal ہے hyper thermia hypothermia ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لی نا اچھا تو پہلا کام ہمارے اس کا body weight کتنا ہے length head circumference یہ چیزیں ہم نے دیکھ نی ہوتی ہے اس کو ہم بھی discuss کرنے والے ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی weight کتنی ہونی چاہیے نارمل baby weight 2 kg 2.5 kg ہے تو اگر اس سے کم ہے تو مطلب وہ under weight ہے اس سے زیادہ ہے کیا ہوا ہے سوری اچھا تو سائنوزز ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی blue coloration تو نہیں ہے اس کے علاوہ پیلر پیلر کا کیا مطلب ہے yellow coloration of the body yellow coloration تو نہیں generalize erythema generalize erythema redness in the body redness in the skin redness in the skin اب ہم ایک ایک area کو discuss کرنے مطلب ہم نے پہلے skin system اس کو ہم نے discuss کر لیکن skin جو major organ ہے اس میں سے ہم نے چار چیزوں کو دیکھ لیا کہ sinuses peller تو نہیں ہے generalize erythema تو نہیں ہے blue تو نہیں ہے yellow تو نہیں ہے اور redness تو نہیں ہے حد سے زیادہ redness تو نہیں ہے اس کے علاوہ hymen geoma hymen geoma میں آپ کو تصویر دکھا دوں گا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن اصل میں it is a type of tumor ٹھیک ہے tumors تو نہیں ہے skin کی اوپر کوئی tumor تو نہیں یہ بلیڈ ایکسٹرا بلیڈ ویسل جو ہے سکن میں اپیر ہو جاتے صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں ہم سکن میں دیکھتے ہیں یہ last میں آپ کو میں جتنی بھی یہ term ہے اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں کہ یہ مطلب کیا ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہو کہ skin میں آپ نے یہ کر نا ساری چیزیں ایک ایک ڈیٹیل ہم ڈیسکس کرتے صحیح ہے اس کے بعد head for hydrocephalus hydrocephalus کا کیا مطلب ہے جو fluid ہے fluid accumulation in the brain fluid accumulation in the brain so brain کے اندر جو accumulation of fluid ہو جاتے اس کو ہم hydrocephalus کہتے اس کے علاوہ large fontanels آپ نے دیکھ کیا ہوں گے یہ جب بھی new bone ہوتا ہے اس کی skull کے bones کے درمیان جو ہے area ایسی ہوتی ہے جو open ہوتی ہے صحیح ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس large fontanels بہت زیادہ تو نہیں جس کے ساری pictures میں آپ کو دیکھاتا ہوں لیکن آپ نے صرف یہ نوٹ کر جو سکلف ہے جو ہیڈ area ہے اس میں تو پرومیننٹ نہیں ہے بہت زیادہ ایسے تو نہیں ہے کہ مطلب وہ باہر سے خطرناک نظر آ رہے ہو مطلب وہ پرومیننٹ نظر آ رہے ہو بہت زیادہ بڑی نظر آ رہے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرومیننٹ سکلف تو ہیڈ میں یہ تین چیز آپ نے دیکھ نہیں ہے آئی کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو آئی کی طرف اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمارے پاس پہلا کیا ہے کیا پھر اس کے پاس کنجیکٹیو آئیٹس اور یہ ہے ہمارے پاس کنمبوما اچھا کیا کیا ہے جو آئی بول کا کلر ہوتا ہے نا وہ آئی ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہے کنجیکٹیو آئیٹس کا کیا مطلب ہے انفلمیشن آف دا کنجیکٹیو لیئر جو کنجیکٹیو جو ہمارے پاس آئی کیا ہوتا ہے اس میں ہم discuss اچھا یہاں پہ کلر بول 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 بھی بول 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 اس میں ایک سنجھن ہو جاتی ہے اب کلر بول میں یہ سارے آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنے میں اس جتنے بھی ٹرمز میں آپ کو پکچر دکھا آجاتے ہیں ائر کی طرف تو ایکسیسری اوریکل جو ہمارے پاس اوریکل ہے اس میں جو ہے نا ایکسیسری اوریکل حد سے زیادہ اوریکل جو ہے پیدا ہو جاتے پری اوریکل پٹس کسی کہتے ہے جو اوریکل ہوتے اس میں اس طرح کی سراخ آجاتے اس کو ہم پری اوریکل پٹس کہتے ہیں اچھا پھر اس کی بعد ماؤ این لیپ ہیر لیپ این گلیف پیلیٹ جو ہمارے پاس مو کے اندر آپ نے پیلیٹ دیکھے ہوگی تو گلیف پیلیٹ جسے ہم کہتے جو ولوہ ہے وہ نہیں ہوتا صحیح ہے وہ پریزن نہیں ہوتا اور ہیر لیپ کا کی جو لیپ ہے اس کی سٹرکچر نارمل نہیں ہوتی یہ تو آپ نے نارمل دیکھا ہوگا بہت سارے چند جاتے ہوتے ہیں جس لیپ کی سٹرکچر ہے وہ مال فارمیٹ ہوتی ہے تو یہ ماؤ دیکھ نا ہوتا ہے اچھا کارڈیو ریسپیرٹری سٹیٹس سے ریلیٹڈ کیا چیز آپ دیکھنی ہے سو پلس آپ نے دیکھنا ہے ریسپیرٹری ریٹ سٹرل سائنوس کا مرمر کا مطلب ہے اب نارمل ہرٹ ساؤنڈ اب نارمل ہرٹ ساؤنڈ یہ آپ نے دیکھنی ہوتا ہے کہ اب نارمل ہرٹ ساؤنڈ تو نہیں اپ سر آف دی فیمور پلس جو فیمور پلس ہوتا مطلب یہ جب یہ برید کر رہا ہوتا ہے نا برید تو اس کی درمیان مطلب اگر ہم انسپیریشن کر رہے ہیں انسپیریشن کر رہے ہیں اور ایکسپیریشن تو مقصد میرا یہاں پہ یہ کہ انسپیریشن کے ساتھ جو ہمارا چسٹ ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا اور ایکسپیریشن ہے اس کی دوران جو چسٹ ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا تو اس کو ہم چسٹ انڈرائن کہتے ہیں کہ مطلب اپنے پیٹرن میں چسٹ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اچھا اس کے بعد نیورو بیہیوریل سٹیٹس اب آ جاتے ہیں نیورو اور شرعہ کی نہیں کرائے مومنٹ مسل ٹون مسل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹون ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں نک ریٹریکشن آپ کو دیکھا دیتا ہوں نک ریٹریکشن کا مطلب یہ جو نک ہوتا ہے نا یہ اس طرح سے سیدھا ہوتا ہے یہ اس کو گمہ پیران نہیں سکتا نیورل ٹیوب ڈیفیک نیورل ٹیوب ڈیفیک مطلب جو نیورل ٹیوب ہوتے جو نیورونل ٹیوب ہوتے اس میں کوئی ڈیفیک تو نہیں یا وہ خراب تو نہیں یا کوئی نیورونل ڈیس فنکشن تو نہیں تو یہ سارا کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نیورو شیپ ہونی چاہیے ایبنورمل کوئی ماسس وغیرہ تو نہیں ہے ڈسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ سویل تو نہیں بہت زیادہ اوبرا ہوا پیٹ تو نہیں یا اس کی علاوہ ایمپرفوریٹ اینس جو اینس ہے وہ بند تو نہیں ہے صحیح ہے وہ اسی طرح سے بند تو نہیں ہے اس کو ہم ایمپرفوریٹ اینس کہتے تو یہ چیزی آپ نے اب نومن میں دیکھنی ہوتی ہے کوئی مطلب فریکچر تو نہیں ہے کوئی ہاتھ وغیرہ ٹوٹا تو نہیں ہے کوئی غلط سٹرکچر تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کنجنٹیل دسلوکیشن آف ہیڈ اچھا اس کے علاوہ ایکسٹر ڈیجیٹس ایکسٹر ڈیجیٹس کا مطلب ہے کہ کوئی مطلب ایکسٹر کوئی فنگر ہو یا ایکسٹر کوئی ٹیشو بنا ہوا ہوں تو اس کو ہم ایکسٹر ڈیجیٹس کہتے ہیں تو لیمز اینڈ جوائنز میں آپ نے یہ چیزی دیکھنی ہوتی ہے اس کی اگزامینیشن کرنے ہوتی اچھا پھر آجاتے ہے ریپروڈکٹیف سسٹم کے حوالے سے ریپروڈکٹیف سسٹم میں ہم نے ایکسٹر جینیٹیلیا فور میل اینڈ فیمیل فیمیل میں کیا دیکھنا ہوتا ہے این لارج کلائیٹورس اور فیوز لیبیا اچھا کلائیٹورس آپ لوگ جانتے ہوں گے it is a part of the reproductive system یہ کلائیٹورس جو ہے نا یہ abnormal enlargement اس میں ہو جاتی abnormal enlargement صحیح ہے اور فیوز لیبیا کا جو اپننگ ہوتا ہے وہ اپننگ اصل میں فیوز جوا ہوتا ہے صحیح ہے جو لیبیا اپننگ ہے وہ فیوز ہوتا ہے وہ کلوز ہوتا ہے لیبیا اب میل کی طرف اگر ہم آ جاتے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے ہائپو سپیڈس ہائیڈرو سیل این ان ڈیسنڈ ٹیسٹیز اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں کون سے abnormalities ہوتے ہیں کلیر ہو گئی بات اچھا ایک منٹ اچھا میں میل والوں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو سمجھ جائے گا یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ان ڈیسنڈ ٹیسٹیز مطلب جو ان ڈیسنڈ ٹیسٹیز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹیز ہوتی وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی یہ اگر ہم دیکھ لیں یہ ہم ٹیسٹیز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے یہ ان ٹیسٹیز میں آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے میل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹیز ہے وہ نارمل لوکیشن پہ ہے یا نہیں ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ نہیں ہوتی ہے اچھا ہائیڈرو سیل کیا چیز ہوتا ہے تو ہائیڈرو سیل میں دیکھ لیں تو یہ اصل میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہیلتی تیسٹیکلز اس کو ہم کہتے ہیں سویلنگ اندی تیسٹیکلز ہائیڈرو سیل کیا چیز ہوتی ہے سویلنگ آف تیسٹیکلز اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے ڈکٹس ڈیفرنڈ ڈکٹس اس کو ہم کہتے ہیں صحیح ہے اور یہاں پہ یہ نارمل ہیلتی تیسٹیکلز اور یہ ہائیڈرو سیل والی ہے تو ہائیڈرو سیل میں کیا ہو جاتا ہے اکمولیشن آف دی فلویڈ صحیح ہے یہاں پہ اکمولیشن آف دی فلویڈ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پر کیا کہتے ہیں ہائیڈرو سیل کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ نیکس جو ہے ہمارے پاس ہائیپو سپیڈس ہائیپو یوریترل آپننگ اصل میں آ جاتا ہے کبھی یہاں پہ آ جاتا ہے کبھی یہاں پہ آ جاتا ہے کبھی یوریترل آپننگ بلکل باٹم پہ آ جاتا ہے تو یہ مختلف یہ اصل میں ہائیپو سپیڈیس اس کو کہتے ہیں تو اس میں مختلف ٹائپس ہوتے ہیں یہ بہت سارے ٹائپس ہیں لیکن آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہائیپو سپیڈیس میں ہوتا کیا ہے کہ جو یوریترل آپننگ ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہے میل سے ریلیٹڈ اچھا اگر ہم فیمیل کی بات کرے تو فیمیل میں کیا چیز تھی فیوز لے بیا اچھا آپ کو اگر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس کلائیٹورس تو کلائیٹورس میں ایک چیز ہم نے ڈسکس کی تھی تو یہ والا جو ایریہ ہوتا ہے نا یہ یہ ہوا ہوتا ہے ایک بات اور جو فیوزن ہوئی ہے وہ پارشل لے اس میں فل فیوزن بھی ہوتی ہے تو یہ بند ہوتا ہے صحیح ہو گئی بات تو اس کو ہم کہتے ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیوز لے بیا تو یہ فیمیل سے ریلیٹور جو فیمیل بیبی ہوتا ہے اس سے ریلیٹور ہم نے یہ چیز کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نک ریٹریکشن یہ ہے نک ریٹریکشن یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس نک ریٹریکشن اس کو ہم کہتے ہیں بہت سارے اس میں بہت سارے پکچرز ہے لیکن آپ کو نظر آ رہے تو یہ ہمارے پاس آرہ ہوتا تو اس کو ہم نک ریٹریکشن بھی کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو پری اوریکل پٹس تھے میں نے آپ کو بتائے جو اوریکل ہوتے ہیں اس میں مطلب سراغ کھا جاتے ہے تو آپ کو اگر یہاں پر نظر آ رہے ہے یہ والے پٹس صحیح یہ والے ہو گئے یہ پٹس ہو گئے اس کے علاوہ یہ پری اوریکل پٹس ہوتے صحیح تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پٹس وغیرہ تو نہیں کلیر اس کے علاوہ لارج فونٹینیلز کی بات ہم نے کی تھی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے لارج فونٹینیلز یہ آپ دیکھ لئے یہ سکل فیٹل سکل ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اصل میں وہ بونز ہوتے ہیں نا یہ فونٹینیلز ہے تو اس کو آپ نے دیکھ نہ ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی مطلب اس میں مسئلہ تو نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ کلوبومہ کی بات ہم نے کی تھی تو یہ ہوتا ہے کلوبومہ اس میں کیا مسئلہ ہے یہ نارمل آئی ہے اور یہاں پہ ہم یہ پیوپل کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہوا ہوتا ہے یہ کنجنٹیل ابنورمیلیٹی آف دی ممبرین مطلب جو ممبرین ہے وہ خراب ہوا ہوتا ہے تو ہیمینجیوما ہیمینجیوما میں نے آپ کو بتایا کہ تیومر اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کوئی مسئلہ کوئی تیومر تو نہیں ہے ایکسٹرا بلڈ ویسلز کی جو ہے وہ تو نہیں ہوئی تو یہ پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ آپ بہت سارے اگزامپلز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ابھی اس کو ہے تو یہ سال ہو سکتے لیر ہو گئی بات اب اس کی بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے بریس فیڈنگ کے حوالے سے بریس فیڈنگ ہے کیا چیز کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں ہم کس طرح سے اس کو جو اہنا میں بھی کو دے رہے ہوتے اس کی شیڈیول کیا ہے وہ سارا کچھ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تب تک کیلئی اجازت دے نیکس لیکچر میں ملیں گے السلام و یکو